سب سے پہلے بات کریں گے شوٹلی محمد آمیر کے معاملے پر محمد آمیر کے معاملے کو لے کے سوشل میڈیا پر ایک زور و شور سے مہیم چل رہی ہے اور ان کے ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے میمز بھی بن رہی ہیں جواد کیا کہیں گے محمد آمیر کے حوالے سے تو اب محمد آمیر کا جینا جو ہے نا وہ تھوڑا سا محال ہوا ہوا سر سب سے پہلے تو ان کی سٹریٹیجی پر بات کروں گا کہ بدنام ہوئے تو کیا ہوا نام نہ ہوگا تو وہ اس کام پر چل رہے ہیں میرے خیال میں ڈیو کریٹسزم ہے بنتی ہے ان جیسے مچور کریٹر سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہم نے پہلے دن بھی یہی بات کی تھی کہ اب وہ باتیں کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا اور آپ کو پرفارم کر کے دکھانا ہے اور اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے کال اچھا کیا تو میرے خیال میں آپ اس چیز کو پچھ کے اوپر ہی رکھیں تو بہتر ہے یہ جو انٹکس ہیں اس میں مت جائیں اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود تھوڑا سا لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں دیکھیں محمد آمیر کو لے کے نا کچھ لوگ ان کے پرو ہیں کچھ لوگ ان کے اگینسٹ ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کس سائیڈ جانا ہے اور انفورچنیٹلی اگر وہ لوگ یہ بہیوئر دیکھیں گے ٹی وی کے اوپر تو میرے خیال میں محمد آمیر کے لیے اچھی خبر نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے ان سے پاکستان بہت پرائیڈ ہے ہمیں فخر ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے جتنی پاکستان نیم کی خدمت کی اور ہمیں جتنا انہوں نے پوش کیا ہے اپنی پرفارمنسز کے تھرو تو ریکویسٹ ہے ان سے کہ یار پلیز فر ہیونس سیکھ آپ اپنی پرفارمنس پہ کانسنٹریٹ کریں اور یہ جو آف فیلڈ جو آپ میسیجز دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ پویلین کی طرف دیکھ کے یا فر ڈاٹ میڈر کیمرہ میں دیکھ کے حرکتیں کر رہے ہیں خدا کا واسطہ اس کو بند کریں اور اپنی پرفارمنس پہ دھیان دیں اور پرفارمن کر کے دکھائیں اور پھر آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا اس طرح سے آپ کی سیلیکشن نہیں ہوگی بھائی جس طرح سے آپ اس سیلیکشن کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا زویب جواد کا تو ایک پوائنٹ اف یو آ چکا ہے لیکن ایک پوائنٹ اف یو شویبکتر کا بھی ہے اور وہ میرا بھی ہے یار کہ فوس بولر جو ہے اس کے اندر اگریشن ہونا چاہیے کوئی تپھے مکے چلنے چاہیے شویبکتر کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے تپھے مکے چلنے چاہیے کوئی بانسر چلنے چاہیے اور ویسے یہ اشارہ ہی کیا تھا تو شاید وہ سیلیکٹرز کو کہہ رہے ہوں ہم کافی ڈسکس کر رہے ہیں محمد آمیر پہ ہو رہے ہیں پہلا امیچ ان کا اچھا نہیں گیا دوسرا امیچ ان کا کافی اچھا گیا پیس بھی اپ رہا اور ایک چیز ہمیں ایک عمر نظر آئی کہ ان کا جو اگریشن ہے وہ ایسا ہی رہا کل بھی ہم نے اس چیز پہ بات کی تھی کہ اگریشن ایک لیمٹ میں رہ کے دینا چاہیے لائک وابریاز کا اپنے سپل دیکھاؤ گا اسٹریلیا میں کے خلاف جب واتسن کو اگریشن دکھا رہے تھے کوئی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ کا ایک محذب انداز میں تحزیب میں رہ کے اگریشن تھا اور محمد آمیر اس کے اپوزیٹ بالکل جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کر کے اپنا اگریشن شو کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ آج کل تھری ڈی کیمراز لگے ہوئے ہیں آپ کی جو ہر قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو کیپچر کرتے ہیں تو عبام کو اس لیے نظر آ جاتا ہے کہ کیا کوئی کیا بول رہا ہے کون سا رفاظ یوز کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے زہیب کہ جس وقت شوئب اکتر کا زمانہ تھا وقار یونس کا زمانہ تھا وسیم اکرم کا زمانہ تھا یہ اگریشن جو ہے وہ انڈینز کے خلاف ہوتے تو تمہیں بڑے پسند تھے لیکن شاید اب قوم جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے پلیئرز کے ساتھ ایسی اگریشن نہ ہوں لیکن قوم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے ایک ایک کرکٹ ہے اور ہیٹ آب مومنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے لیکن اس ٹائم پہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ اتنی زیادہ وائیڈ اور ایڈوانس نہیں تھی کہ ہر چیز کو وہ کیپچر کرتی ہے ابھی آپ دیکھ رہوں گے ہر ایک مومنٹ ایک ایک میلی سیکنڈ کو بھی کیپچر کیا جاتا ہے جو کہ احمد آمیر کی جو ہر ایک بات ہی ہے میں ایک شو دیکھا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بین سٹوکس کو بھی یاد کی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کے الفاظ استعمال کی ہوں گے تو میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ وہ ایک اپنے دائرے میں رہے کہ اپنی پرفارمنس شو کریں اپنا اگریشن دکھائیں بالکل دکھائیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ محمد آمیر ایک دفعہ پھر پاکستان کو ریپیزنٹ کریں کیونکہ انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی ہیں پہلے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو یہی پیغام دے سکتے ہیں جیسے جواد بھئی نے بڑے لکھائے چھیک ہو گیا جی آپ کا پانٹ آفیو آ چکا ہے اور ہم بھی آمیر کو ریکویسٹ کریں گے اور آمیر ایک اچھے کرکیٹر ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو پینل ہے ان کی باتیں جب ان تک پہنچیں گی تو وہ یقینی طور پر اپنا جو بیہیوئر ہے سپیشلی جب وہ بال ڈیلیور کرتے ہیں اس کے بعد وہ چینج کریں گے